اللہ کا شکر ہر چھوٹی بڑی نعمت پر ادا کرو تو انشاء اللہ تعالیٰ جو موجودہ نعمتیں ہیں اس میں برکتیں ہوں گی وہ تمہارے دین اور دنیا کے لیے خیر اور رحمت ثابت ہو جائیں گی نہیں شکر تم اگر تم شکر کرتے رہو تو تمہارے لیے اللہ کی نعمتیں رحمتیں بڑھتی چل جائیں گی لیکن یہ شکر ہم سب چیز کا کیسے ادا کریں ایک پرابلم ہے میرے دوستو لیکن اس پرابلم کو اس انعام دینے والے مولا نے خود سول کر دیا ہے اس رحیم و کریم نے ہم پر رحم فرمایا ہے پہلے ایک آیت سن لو سب سے بڑی نعمت سب سے زیادہ نعمت سب سے اللہ کی رحمت کا عظیم خزانہ اس بھری کائنات میں کس کو ملا ہے آپ سنویں وہ بتاو جواب دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مولا نہیں بولیں گے چونتی سال بولا ہوں کچھ تو آپ بولو سب سے بڑی نعمتوں کا خزانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور جس کو زیادہ نعمت ہے اس کو زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کتنا دیا قرآن ارشاد فرماتا ہے اے حبیب ہم نے آپ کو کوسر خیر کسی رتا فرمایا کئی مرتبہ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ کوسر کسے کہتے آپ اپنی زبان میں کسی چیز کی کمی اور زیادتی کا جب یوگوں کو اس کا اندازہ بتانا چاہتے ہیں تو اگر تھوڑی چیز ہے تو آپ کہتے ہیں تھوڑی ہے اور تھوڑی سے زیادہ ہو گئی تو آپ کہتے ہیں کہ زیادہ ہے اور جب زیادہ سے زیادہ ہو گئی تو کہتے ہیں بہت زیادہ ہے ہے نا اور جب بہت زیادہ سے بھی زیادہ ہو جائے تو ذرا منگی ٹیڑی کر کے کمر پر زور لگا کے کہتے ہیں آنکھ بند کر کے بہت بہت زیادہ اب اس سے زیادہ کوئی اور نہیں ہوتا اگر اس سے زیادہ بیان کرو گے تو زمین میں پٹ سے گر جاؤ گے بہت زیادہ کی ایک لیمک ہے تھوڑا زیادہ بہت زیادہ اور بہت زیادہ اور میمنوں کے جبان میں میں نے اکثر بتایا ہے میمن کیا بولتے ہیں تھوڑے کو اوچھو اور اوچھو سے جب بڑھتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ودھارے اور جب ودھارے سے بھی ودھارا تو اس کو وہو ودھارے اور جب وہو ودھارے سے بڑھا تو گھڑوں ودھارے ہوتا ہے گی نہیں اب اس گھڑوں ودھارے کے بعد سب ودھارے آگے کوئی نہیں بڑھتا اینڈن ہو جاتی ہے اوچھو ودھارے بہو ودھارے اور گھڑوں ودھارے ہے نا اسی طرح سے عربی میں ہے قلیل کسیر اکثر کوسر یہ بلکل آخری اینڈن ہے اب اس سے زیادہ گھڑوں ودھارے ہیں اب اس سے آگے کوئی ودھارے ہی نہیں عربی میں کوسر کے آگے اب کسی کسرت کا تصور نہیں بڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں قلیل نہیں کسیر نہیں اکثر نہیں کوسر اوچھو نہیں ودھارے نہیں وہو ودھارے نہیں گھڑوں ودھارے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمت ملی جس کا ذکر قرآن کرتا ہے امہ اے حضور ہم نے آپ کو خیر کسیر گھڑوں ودھارے عطا فرمایا اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برہت نہیں شکر بھی واجب لیکن پروردگار آلم کوسر پانے والے نبی کو حکم دیا ہے اور ان کے صدقے میں امت کی مشکل کو آسان کر دیا ہے کوسر پانے والے نبی کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فَسَلَّ لِلِ رَبِّكَ کا ایک الوقت میں شکرہ پادا کر رہے ہیں معمولی چیز نہیں ہے نماز یہ صرف رکو سیڈا ٹپا ٹپ کر لیا یہی نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوسر جیسا خزانہ دینے والا رب فرماتا ہے فَسَلْ لِي اے حبیب نماز پڑھئے اس کوسر خزانے کا شکرہ دا ہو جائے گا وَنْحَرْ اور میرے حبیب آپ قربانیاں پیش کروی ہیں دو چیزیں ہیں قربانی دو اب قربانی کی تفصیل میں بتاؤں گا نماز شکر ہے حضور کو کوسر ملا تو جب نماز پڑھ لیں حضور تو اللہ کا شکرہ دا ہو گیا کوسر کا اور ہمیں جو اتنا بڑا پروژیکٹ ملا ہے اس کے بارے میں قرآن کیا فرماتا ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے قُلْ مَقَعُ الدُنِيَا قَلِیِمِ اے حبیب ارشاد فرما دیجئے یہ دنیا کے سارے ساز و سامان اور استعمال کی چیزیں جتنی چیزیں ہیں یہ اللہ کے نزدیج کیا ہیں قلیل ہیں اوچھو یہ تھوڑی ہے جب نماز کوسر کا شکرہ نہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے تو تمہیں تو تھوڑا ملا ہے کیوں نہیں نماز پڑھتے تاکہ اللہ کا انعام اور بہتا کھل فَسُلِّلِ رَبِّكَ وَنْحَرْ اے حبیب اپنے رب کے لیے نماز پڑھئے کوسر جیسی نعمت کا شکر نماز کے ساتھ وابستہ کر کے رب العالمین نے اے امت اے مصطفیٰ کے دیوانوں تمہارے پرابلم کو شول کر دیا ہے اور تم اللہ تعالی کا شکر سنداز سے ادا کر سکتے اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو صرف سانس کا شکر نہیں ادا کر سکتے تھے اپنے وجود کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کر سکتے تھے زمین آسمان کے انعامات کا شکر ادا نہیں کر سکتے تھے لیکن مصطفیٰ کا یہ کرم ہے رحمت اللی عالمین کا صدقہ ہے کہ ان کے صدقے میں ہم تھوڑی نعمت پانے والوں کے لیے چند رکاب پڑھ لیا تو اللہ کے شکر سے ذمہ بری و ذمہ ہو گیا واجب ادا ہو گیا لیکن ہائے افسوس کہ آج ہم اللہ کے انعام کا شکر نہیں کر دیں اس کی رحمانیت اور رحیمی کی بھیگ روز پا رہے ہیں کس طرح وہ ہماری حفاظت کرتا ہے آپ سوتے ہو خراتے لیتے ہو اللہ کا انعام اور اس کا رحم اس کی رحمانیت کو دیکھو اگر ساپ آ جائے تمہارے بشکر میں گھسے کون ہے ہٹانے والا سب تو سو رہے ہیں خر خر یہ اللہ کی رحمت ہے کہ تم کو نقصان پہنچانے سے وہ باز آتا ہے بچو کاٹ لے چیونٹی دس لے لیکن اللہ تعالیٰ سونے کی حالت میں خود ہر ایک چیز سے تمہاری حفاظت کرتا ہے جب تم جاتے ہو تو اپنی حفاظت خود خود کرو لیکن جب سو جاتے ہو کون حفاظت کرتا ہے فرشتوں کے ذریعے تمہاری حفاظت کرتا ہے اللہ کا شکر ہر چھوٹی بڑی نعمت پر ادا کرو تو انشاء اللہ تعالیٰ جو موجودہ نعمتیں ہیں اس میں برکتیں ہوں گی